مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ گیارہ ربیل اول چودہ سو جوالیس ہجری بمطابق سات اکتوبر دوہزار بائیس عصبی بعنوان اور آپ پر اللہ کا فضل و احسان بہت زیادہ ہے خطیف فضیرت الشیخ احمد طالب حفظ اللہ اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاند فوری تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مخلوقات میں سب سے عالی و اکرم حسدی کے ذریعے ہمیں عزت بکشی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جس کا فضل و کرم بھی پایا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول اور اپنے رب کے دعی ہیں اے ایمان والوں اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو مومنوں کوئی بھی انسان چاہے علم و فضل اور عقل و فهم میں کتنا بھی عالی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کمالات اور حسن و جمال کا احاطہ نہیں کر سکتا بلکہ سارے لوگ مل کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و صفات کو بیان نہیں کر سکتے خود اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی ذمہ داری دی چنانچہ آپ سے فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ اور جو کچھ پڑھایا اسے آپ کے حافظے میں محفوظ کر دیا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی ذمہ داری بھی لی ارشاد باری تعالی ہے کہ اے نبی اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اس وحی کو جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہماری ذمہ ہے دوستری جگہ فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے اس آیت کریمہ میں جس مقام کا ذکر ہے وہ ان چنندہ رسول کی قدر اور حیثیت پر دلالت کرتا ہے جنہیں ان کے رب نے وحی الہی کو قبول کر پانے کے لیے تیار کیا اس کے قابل بنایا اور ان کے جسم و روح اقل و فهم آنکھ اور کان بلکہ سارے عزا و جوارے میں طاقت و قوت بکشی اللہ تعالی نے بندوں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیربی کا حکم دیا ہے اور ان کی اتباع کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی نشانی قرار دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیربی کرو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بکش دے گا اور اللہ بہت بکشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی اور رسول کی اطیعت کرو اور اگر یہ محفر لے تو بے شک اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا اس اطاعت و اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال و افعال اور مختلف حالات میں ان کے طرز معاشرت کی پیربی کی جائے اور ان کے علا اخلاق و صفات کی معرفت حاصل کی جائے تاکہ ان کی اتباع و پیربی کی جا سکے نہ ان کے اوامر کی مخالفت کی جائے اور نہ بیت کا ارتکاب کیا جائے صحابہ اکرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ حال تھا کہ دیگر چیزوں کو تو چھوڑیے کہ ان کی عادات کو بھی اپنی زندگی میں اتارتے تھے اپنی جان باپ بیٹے بی بی کمبہ قبیلہ تجارت اور مان و دولت سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے بلا شبہ محبت کے اسباب حسن و جمال کمال و خوبی اور عطا و بخشس ہے اور یہ اناصر اوصاف کمال وہ محاصن اخلاق کے پیکر میں بدر جائے عطا موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم اور عمدہ شکل و صورت سے مزین کیا اور نو بنو تحارت و پاکزگی اور حسن و جمال کے فلوں سے سجا دیا ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آدمی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اوصاف اور عمدہ اخلاق سے متعلق ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک خوبصورت تصویر ابر کر سامنے آتی ہے جو دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے گوئے وہ اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خوبصورت شکل اور سب سے قابل خلقت میں پیدا کیا آپ کے مدھ سراؤں کا اتفاق ہے کہ آپ جیسا نہ کوئی آیا اور نہ آئے گا آپ اخلاق اور خلقت دونوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے آپ سے حسین نہ کوئی آپ سے پہلے آیا اور نہ بعد میں آیا بلکہ آپ جیسا بھی نہیں آیا آپ سب سے زیادہ کشادہ دل تھے سب سے سچے تھے سب سے نرم خو تھے اور سب سے زیادہ اچھی صحبت و معاشرت والے تھے آپ پر اچانک جس کی نظر پڑی وہ ڈر گیا اور جس نے آپ سے میل جول رکھا وہ آپ سے محبت کرنے لگا جب آپ خاموش رہتے تو آپ پر وقار رخصہ ہوتا اور جب گفتگو فرماتے تو حسن و جمال جھچھ لگتا آپ کی زبان بڑے میٹھی تھی آپ کی بات جچی تلی ہوتی تھی نہ زیادہ نہ کم مانو آپ کی گفتگو پیروئی ہوئی موتیاں ہے جو ایک ایک کر کے گر رہی ہیں دور سے بھی آپ بڑے حسین و جمیل لگتے اور قریب سے بھی نہ اتنے لمبے تھے کہ آنکھوں کو بدنما لگے اور نہ اتنے پست قدھ تھے کہ آنکھوں کو حقیر لگے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ روشن تھا جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کی گفتگو سنی جاتی جب حکم دیتے تو فوراں اس کی بجاوری ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور اور روشن تھا اس پر نور اور جمال اس قدر برستا تھا کہ اگر ان پر نگاہ پڑ جاتی تو گویا آفتاب تلو ہونے کا گمان ہوتا تھا بڑی عظمت اور شان و شوقت کے مالک تھے اور چودہ بیرات کے چاند کی طرح چمکتے تھے پس یہ آپ کا پر نور حسین و جمیل معاینی و اسرار سے بھرپور چہرہ اس بات کی قطعی دلیل اور روشن ثبوت ہے کہ آپ سچے اور برحق رسول ہیں آپ کے خط و خال کا معاینہ کیا تو پکار اٹھے کہ میں نے جان لیا یہ چہرہ کسے جھوٹے کا نہیں ہو سکتا آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بدن کے مالک تھے آپ کا لباس گھر اور مجلس سب سے زیادہ ساف ستری ہوتی تھی آپ نہایت سفید اور خوبصورت تھے آپ کی گردن چمکتے چاندی میں ایک بہترین گڑیا کی طرح تھی وہ آپ کے موہ سے نکل رہا ہے آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے تو مسواک کرتے آپ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی خوبصورتی کا خیال رکھتے تھے چنہاچہ آپ کے پاس ایک خاص جوڑا تھا آپ عیدین اور جمعہ کو پہنا کرتے تھے آپ ایک دن گھر سے نکلے تو پیالے کے پانی کے اکس میں اپنے بال اور شکل و صورت کو دیکھا اور فرمایا بے شکل اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور جب کوئی اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لئے نکلے آواز نہیں تھی اور جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آواز پردہ رشیر خواتین تک پہنچتی اور جب آپ کعبہ کے پاس رات کے انہرے میں تلاوت کرتے تو امیہانی رضی اللہ عنہ آپ نے بستر سے آپ کی آواز سنتی آپ کی گفتگو شیریں اور بات بڑی اچھی ہوتی جب آپ گفتگو کرتے تو دنوں پر سہر تاری کر دیتے اور روحوں اور اخلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے اور ایسا لگتا کہ نور آپ کے موں سے فوٹا جا رہا ہے آپ سب سے زیادہ فسیع و بلیگہ اور خوش بیان تھے آپ کو جامع کلام عظیم حکمت ہوش ربا زجر و توبیخ فیصلہ کن عمر محکم فیصلے عمدہ وسیعت بلیغ نصیحت قبی اور واضح دلیل سے نواز آ گیا تھا آپ جب گفتگو کرتے تو فیصلہ کن گفتگو کرتے جسے ہر سامن سمجھتا عدر کوئی اسے شمار کرنا چاہتا تو کر لیتا آپ کی گفتگو میں صلیقہ مندی ہوتی فضول گوئی اور تکلف کو ناپسند کرتے تھے آپ کی نواز معتدل ہوتی خطبہ معتدل ہوتا نہ ہی معنی میں خلل ہوتا اور نہ توالت کی وجہ سے اکتہ ہٹ ہوتی جب خطبہ دیتے تو لاکھی پر ٹیک لگا لیتے اور چند مختصر اور مبارک کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف و توصیب بیان کرتے جب خطبہ دیتے تو سخت غزب نہ کھو جاتے آواز بلند اور آنکھیں سرکھ ہو جاتی گویا کسی لشکر کو دشمن سے آگاہ کر رہے ہیں جب نصیحت کرتے تو دلوں میں اثر چھوڑتے اور نفوس کو تازہ کر دیتے تھے یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے عرباز بن ساری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی معصد نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دلوں میں خشیت تاری ہو گئی اور ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے ہم نے کہا شاید یہ الودائی خطوہ ہے لہٰذا آپ ہمیں وسیعت کریں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرے بعد میری سنت اور میرے خلفائے راشدر کے سنت کو لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو کیونکہ ہر بدات گمراہی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر قرآن کریم کس آیت کو پڑھا کہ اور لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک اور برتر ہے اور ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائے اشارہ میں اس کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنے ہاتھ کو آگے پیسے کرتے ہوئے ہلا رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی بڑائے بیان کرتے ہوئے کہے گا میں عزمت و قبریہی کا مالک ہو میں بادشاہ ہو میں زور آور ہوں میں سخی ہوں یہاں تک کہ ممبر کاپ نے لگا ہمیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممبر گر پڑے گا آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہتر پاکیزہ کشادہ قوی تقوی شعار صاف سترہ نرم اور رحمت و شفقت سے معمور تھا اور بے شک وہ دل جس پر قرآن کریم اپنے تمام اسران و معانی حروف روح اور حقائق کے ساتھ نازل ہوا ہے وہ سب سے وسیع اور مضبوط ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شکی قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائے صاف عربی زبان میں ہے آپ نے اپنے دل کے فیوز و برکات اپنے ساتھیوں کو بھی فیضیاب کیا اور اپنے نور علم سے ان کے دلوں کو بھی ملور کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہیں لیکن ہم نے اسے نور بنایا اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں اداع دیتے ہیں بے شک آپ راہ راست کی رہنوائیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار تھا اور آپ کی بیدار قلبی یہ بھی ہے کہ آپ کے اخلاق و اتوار قرآن کریم کی عملی تصویر تھے اسی کے لئے غصہ کرتے اور اسی کے لئے راضی ہوتے نہ بد زبان تھے اور نہ بد زبانے کرتے تھے اور نہ ہی بازاروں میں شور گل مچاتے تھے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفو درگزر سے کام لیتے تھے آپ کو جس نے بھی پکارا چاہے اپنے ساتھیوں میں سے ہو یہ اہل خانہ میں سے آپ نے لبیک کہا اللہ نے آپ کو خوشکمری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوس کیا آپ فہشگو نہیں تھے اللہ نے آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں بہر کانوں بددیلوں کو کھول دیا اور آپ کی ہر اچھائی کی طرف رہنمائیں کی اور ہر اعلی اخلاق سے مزین کیا اور سکینت آپ کا لباس نیکی آپ کا شعار تقوی آپ کا ضمیر حکمت آپ کی منطق صدق آپ کی فطرت وفا آپ کی طبیعت عفو آپ کی عادت نیکی آپ کا اخلاق اسلام آپ کا دین اور احمد آپ کا نام تھا اللہ نے گمنامی کے بعد آپ کو شہرت دی آپ کے ذریعے قلت کو کسرت میں محتاجگی کو مالداری میں اور فرقت و جدائی کو اتحاد کو اگانگت میں بدلا اور انسانوں کے عظیم انبوہ کو ہلاکت سے نجات دی اور آپ کے امت کو سب سے بہترین امت بنایا جنہیں وہ حکم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کے حکم دیں اور برائی سے روکیں آپس میں متحد رہیں اللہ پر ایمان لانے والے اس کے لئے مخلص اور رسول کی تصدیق کرنے والے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نرم اخلاق کے تھے آپ سے کوئی بھی سوال کرتا تو آپ اس کی بات کو دھیان سے سنتے اور اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں پھیرتے جب تک وہ سائل خود واپس نہ چلا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے خوبصورت خوشنما اور بارہ انق تھا سلام کا جواب اس سے بہتر انداز سے دیتے تھے اور آنے والے کا پر جوش استقبال کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے احوال دریافت کرتے قوم کے سربراہوں کی تازیم کرتے اپنے اصحاب کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ پیش آتے اور ان کے لئے مجلس کو وسیع کرتے مسکرا کر ملتے اور گفتگو فرماتے اور اکثر آپ کی ہسی مسکراہت والی ہوتی اور فرماتے کہ کسرت سے خل خلا کر مت ہسو کیونکہ زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متوازے تھے اپنا کام خود کرتے سواری پر اپنے پیچھے کسی کو بٹھاتے بیواؤں اور عتیموں اور لونڈیوں کے ساتھ چلتے اور اللہ کے مسلم مندوں کی تکریم کرتے تھے اور کہتے تھے بے شک اللہ تعالی نے میری طرف وہے کی ہے کہ تم لوگ توازو اختیار کرو یہاں تک کہ ایک دوسرے پر نہ گھمن کرے اور نہ ہی ایک دوسرے پر زیادتی کرے اور آپ نے یہ پسند کیا کوئی ایک نبی اور ایک عام انسان من کر زندگی گزارے نہ کہ نبی اور بادشاہ بن کر آپ بہت زیادہ حلیم اور بردبار تھے اپنے نفس کے لئے کبھی انتقام نہیں لیا مگر جب اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی تو اس کا انتقام لیتے آپ لوگوں میں سب سے بہتر سب سے بڑے سخی سب سے بڑے بہادر اور شجا تھے جب بھی آپ سے کچھ مانگا جاتا آپ دیتے اور آپ اس انداز سے دیتے تھے کہ آپ کو تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں چنانچہ آپ سے زیادہ کوئی بہادر ندر سخی اور خوش نہیں دیکھا گیا آپ کے ساتھیوں پر جب مسئیبتیں نازل ہوتی اور خوف کا ماحول ہوتا تو آپ کے دامن میں پناہ لیتے آپ بندوں کے حقوق کے معاملے میں سب سے زیادہ عدل پرور انصاف کرنے اور حق کے لئے لڑنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلو اعیال بچوں اور یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے بعض اوقات اپنے اصحاب کے بیمار ہونے سے اور ان کی موت سے روتے جانوروں اور پرندوں پر بھی آپ رحم کرتے آپ پر بہت زیادہ درود و سلامتی نازل ہو ارشاد باری طالع ہے ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حیادار تھے اللہ نے آپ کو عزت شرف اور بزرگی کا تاج پہنایا تھا اور عظمت و شان و شوقت کا لباس عطا کیا تھا آپ پر ہمیشہ تمام کاموں میں عظیم مناسبات میں نوازوں میں اور تمام عبادات میں خشو خضو اور توازو ان کے ساری غالب رہتی تھی ارشاد باری طالع ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور ہے پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا پس وہ دو کمالوں کے بقدر فاصلہ پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کریم میں برکت دے مجھے اور آپ تمام کو اس کی آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے بخشت طلب کرتا ہوں آپ سب کے وسط سے اپنے اولاؤں کی بخشت مانگیں وہی بخشنے اولاؤں رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی معبودے پر حق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور اس کی توحید بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ تو بہت زیادہ درود و سلاب نازل کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو اللہ سے درو اور درست اور سچی بات کہو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوے عدم کے سب سے بہترین زمانے میں مبوض فرمایا آپ کے پورے سلسلہ نصب میں کہیں بھی ذراکاری نہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرامتِ الٰہیہ سے محضوظ ہو کر اور ربانی عنایتوں کے سایہ تلے پیدا ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشگی دلیل آپ کی رسالت کا پیش نامہ اور آپ کی رفعتِ شان و مقاب کا یہ لانیہ تھا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کی تعبیر ہیں جنہوں نے آپ کی ولادت کے وقت ایک روشنی کے شکل میں دیکھا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اس میں اس نور کی طرف اشارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس سے آپ نے دنیا کو روشن کیا اور کفر کے اندھیرے ختم کیے جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کے ذریعے بصیرتوں کو جلا بخشی ضمیروں کو زندہ و بیدار کیا اندھی آنکھوں اور بند کانوں کو کھولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کسرا کے ایوان ٹوٹ گئے فارس کی آگ بجھ گئی اور ساوا کی جھیل خشب ہو گئی اس سال اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر بیت اللہ کے تعلق سے اصحاب فیل کے مکرو ساجش کو ناکام بنا دیا جو گھر اس رسول کی جائے نماز اور جائے حج و عمرہ بننے والا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ الہی میں پروان چڑھے اسے کی محافظت نگرانی اور نگہ داشت میں پلے بڑھے بیست سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقل کامل اور بڑی عزت و شرف کے مالک تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا کا شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے اور اسماعیل کی نسل سے پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کا متولی اور حرم کا پاسبا بنایا اس نے ہمارے لئے امن و امان والا حرم بنایا اور ایسا گھر عطا کیا جس کی طرف لوگ حج کرتے ہیں اور لوگوں پر ہمیں حاکم بنایا پھر یہ میرا بھتیجہ محمد بن عبداللہ ہے اس کا جس کسی سے بھی معازنہ کیا جائے گا تو شرف و فضل اور اقل و دانش میں اس سے برطر و بالا تر ہوگا اگرچہ مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے کیوں کہ مال و سروت ایک ناپائدار چیز اور جلدی سے گزر جانے والا سایہ ہے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسب و نصب میں معروف ہے پھر چالیس سال کے عمر میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی صبر کیا اللہ کی خاطر حجرت کی جہاد کیا استقامت اختیار کی اور کامیاب ہو گئے لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور کئی علاقے اور ملک اس کے تابع ہو گئے مومنوں واضح ترین مظہر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہونے کی حقیقت آشکارہ ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال و اولاد اپنی جانوں اور شدت پیاس میں تھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے جس پر متعدد وعقیات و حادثات دلالت کرتے ہیں گزوہ اہد میں ایک انساری عورت کا باپ بھائی اور خوان سب شہد ہو گئے جب اسے خبر ملی تو پوچھنے لگی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتلاو تو صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ تیری چاہت کے مطابق بالکل خیر و عافیت سے ہے تو کہنے لگی کہ مجھے دخلاؤ تاکہ ان کی زیارت کر سکوں اور کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عافیت جان کر اور آپ کو دیکھ کر مسئیبت و پریشانی بالکل معمولی اور حلقی ہو چکی ہے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ارض کرنے لگا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے مال اور اہل سے زیادہ محبوب ہے اور بے شک جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کے پاس آئے بغیر اپنے آپ کو روک نہیں پاتا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں اور جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں نبیوں کے ہمراہ بلند مقام پر فائز ہوں گے اور میں اگر جنت میں داخل ہوا تو آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک دن حاضر ہوا تو اس کا رنگ بدلہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا رنگ کیوں اترا ہے تو کہنے لگا کہ مجھے کوئی تکلیف یا بیماری نہیں پس جب آپ کو دیکھ نہیں پاتا تو شدید وحشت محسوس کرتا ہوں پھر آپ کی زیارت کر کے تسکین حاصل کرتا ہوں پھر آخرت کو یاد کرتا ہوں تو آپ کی زیارت کی محرومی سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کی وَمَن يُتْعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَوْلَاِكَ مَعَلَّذِينَ اللہ کے بندوں اور سب سے بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بیشتک اللہ اور اس کے پرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے رہتے ہیں اے ایمان والو تم ہی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اے اللہ تو راضی ہو جائے ان کے چاروں خلافہ راشدین سے اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے ہمیں عافت عطا کر ہماری مسئبت دور فرما ہمیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم پر رحم فرما ہماری توبہ قبول فرما تو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمارے ہر معابلے میں ہمارے انجام کو بہتر بلا اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دے اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہم تجھ سے سوائے خیر کے اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تو ہمیں خیر عطا فرما اور جس چیز کا تجھ سے سوال نہیں کرتے اس کی ابتلاع سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے اے اللہ تو ہمارے دلوں کو علم کی روشنی سے منور کر دے اے اللہ نے بند خادم الحرابین شریف کو ایسے عمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے اے اللہ تو ان کے ولی عاد کو بھی بھلائی اور اپنی خوشنودی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان پر استقامت دے اللہ کے بندوں اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ خسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو بس اللہ تعالی کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ دا کرو وہ مزید سے نوازے گا اور اللہ تعالی کا ذکر تو سب سے بڑے چیز ہیں اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالی اسے جانتا ہے